اللہ علیہ وسلم و عقیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج شو میں آپ کو ایک عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ اپنے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے آپ جائز محبت ہو آپ نے کوئی شرع کے خلاف یعنی کہ اللہ کو نراز کرنے والا کام نہ کیا ہو یا آپ چاہتے ہوں صد کے دل سے کہ آپ کی زندگی میں یہ آئیں یا آپ کی زندگی میں یہ ہوں تو ایک طریقہ اختیار کریں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آسان بھی ہے اللہ پاک اس میں مدد بھی کرتے ہیں دو دلوں کو بھی ملاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو کسی سے پیار کرتا ہو اور وہ اس عمل کو کرے اور دعاوں میں یاد رکھے کہ اس بہن کو یہ عمل آج تک کبھی بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا سورہ مزمل کا ایک خاص عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دروازے کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے جائے نماز پہ مغرب کا ٹائم ہو مغرب کی نماز عدا کریں مغرب کی نماز عدا فقط کوئی سا بھی ہو لیکن اسلامی دن کے شروع کے دن ہو گیارہ دن کا عمل ہوگا سورہ مزمل گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوگی اول آخر دروشیف کے ساتھ دروازے کی طرف آپ کا رخ ہوگا ہر سورہ مزمل کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جہاں میرا دل ہے وہاں سے رشتہ آجائے جہاں میرا دل ہے وہاں میری شادی ہو جائے یقین مانے تین دنیں آپ عمل کر پائیں گے وہاں سے رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ بحق کے حکم میرے رب کے آپ کا نکاح ہو جائے گا گیارہ دن اس لئے کہاں ہے تین دن سات دن اور گیارہ دن گیارہ دفعہ سورہ مزمل پڑھنی ہے آپ نے انڈ پہ دعا کرنی ہر سورہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جب سورہ پڑھ لیں دعا کریں کہ یہ اللہ پاک اس مقصد کے لئے میں تصور میں رکھ کے دعا کریں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ چکے ہیں تو اس کے تصور میں اگر آپ کا رشتہ نہیں آتا آپ غیبی دعا کر سکتے ہیں آپ کا گیارہ دن واد رشتہ آپ کے گھر ہوگا انشاءاللہ صرف گیارہ دن ہی عمل کرنے آپ نے دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کرنے یعنی جدر سے آپ لوگوں کا آنا چاہنا ہے گھر کا آنا چاہنا ہے جہاں سے لوگ آتے چاہتے ہیں مہمان نوازی ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کے آپ نے عمل کرنے کمرے میں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں لیکن روخ آپ کا دروازے کی طرف ہو بے شک بیج میں دیوار ہو لیکن روخ آپ کا دروازے کی طرف ہو ٹھیک ہے یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہئے آپ نماز جو ہے خانہ کربا کی طرف وہی کر کے پڑھیں گے لیکن جب آپ سپارہ پڑھیں گے یعنی کہ آپ جب سورہ مضمل پڑھیں گے تو روخ آپ کا دروازے کی طرف ہونا چاہئے آپ نے بس یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی شادی ہو وہاں سے آپ کا رشتہ آ جائے گا اور جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنی جائے اللہ پاک آپ کی دعا سن لیں گے وہاں پر آپ بھی شادی ہو جائے گی جن بہنوں کی رشتے نہیں آتے جن بھائیوں کی رشتے نہیں آتے تو آپ کوئی خواہش ہے کہ وہاں سے آپ کا شادی کا پیغام آ جائے جہاں پر آپ نے دیکھو وہاں سے شادی کا پیغام آ جائے گا آپ انشاءاللہ تو کل مضبوط رکھے یہ عمل کریں مغرب کے ٹیم کا یہ عمل ہے دن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹائم بھی بتا دیا ہے تعداد بھی بتا دیا آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہوگی اور اس کے ساتھ اگر کوئی بات بری لگے تو محضرت اگر اچھی لگے تو اس مہین کا